محمد علی برکات 35 سال سے فائن آرٹ کے شعبے سے منسلک ہیں رنگوں کو زبان دینے ورے اس فنکار کے فنپارے جہاں اس کی خدادہ صلاحیتوں کا مبولتا ثبوت ہیں وہیں عالمی سطح پر پاکستان کی پہچان بھی بن چکے ہیں 1983 میں محمد علی برکات کے بنائے گئے شاہکار سرکاری سطح پر شاہ ایران کو بطور توفہ پیش کیے جا چکے ہیں آیاتِ قرآنی اور اسلامی واقعات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا محمد علی برکات کا خاصہ ہے ان کے بقول ان کی بہترین تخلیق کلمہِ طیبہ پر مشتمل فنپارہ ہے دس سال تک دبائی آرمی میں بطور آرٹسٹ خدمات سر انجام دینے والے اس فنکار نے بہت سے قومی اور بین الاقوامی مقابلے بھی جیت رکھے ہیں میرا مقصد ہے یہ آتی یہ تھا کہ اگر مجھے اللہ نے اس کام سے نوازہ ہے وہ مقام دیئے ہے لاہور کہاں اور کوہِ تور کہاں اس فن کے حوازے وہاں پہنچا ہوں میں تو میں نے پھر ایک چیز سامنے رکھی کہ ہمارا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اس کو سمجھ کے میں نے سارا کچھ کی گیا پھر یہ میں نے کلمہ بنایا محمد علی برکات کے مطابق وہ اتفاقیہ رنگوں کی دنیا کے باسی بنے اور انہوں نے پانچ سال کی عمر میں اپنی بیماری کے دوران رنگوں سے کھیلنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے جبکہ انہوں نے پاکستان کے علاوہ شارجہ اور مصر کے نامور اداروں سے بھی باقاعدہ تعلیم حاصل کی محمد علی برکات اپنے فنپاروں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے مظلوم فلسطینیوں کی مدد بھی کر چکے ہیں اپنی خدمات کے اعتراف میں سٹیٹ گیسٹ بننا ان کی دیرینہ خواہش ہے جو کہ آج تک پوری نہیں ہو سکی جبکہ وہ ابھی تک صدارتی ایوارڈ سے بھی محروم ہے محمد علی برکات نے زندگی کے پینتیس سال اس فن کو دے دیئے ہیں مسلم امہ کی فلاح و بہبوت کے لیے ان کے دل میں جو تڑپ ہے وہ ان کے کام میں باقاعدہ طور پر آیا ہوتی ہے کیمرامین شہباز بھٹی کے ساتھ نادیا بخاری وقت نیوز لاہور